سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے آج پوری دنیا سکون کے لیے پریشان ہے اور سکون یوں فرمایا کہ وہ اللہ کی یاد میں ہے سکون اللہ کی یاد میں ہے کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ نیند کاٹو پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر جئے تو اس کا ہو کر جی اور مرے تو اس کا ہو کر مر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر وقت اپنی یاد میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کی یاد میں رہنے والے ہیں اہل اللہ ہیں مشایخ ہیں ان کی صحبت میں رہنا چاہیے ان کی صحبت کی برکت سے ہر وقت اللہ کی یاد میں رہنے کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے ذکر خدا میں ہر دم رہنا سب کے بس کی بات نہیں خواہش نفس سے بچتے رہنا سب کے بس کی بات نہیں کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے ایک خوبصورت جگہ سے یہ خوبصورت پیغام ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کی یاد میں رہیں اللہ کا ذکر کرتے رہیں اللہ کو یاد کرتے رہیں اللہ پاک ہمیں ہر وقت اپنی یاد میں رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے آپ حضرات سے دعاوں کی گدارش ہے یہ خوبصورت منظر دیکھ کر اپنے اللہ کو پہچاننا چاہیے دنیا میں ایسے خوبصورت مناظر ہے آپ اندازہ لگائیں جنت کتنی خوبصورت ہوگی اللہ پاک ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ